نمبر بہتر سیونٹی ٹو خواہ یعنی کہ اسے رویت کرنے والے صرف امام بخاری ہیں امام مسلم نے اس کو رویت نہیں کیا عن ابی سعید الخضری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو سعید خضری سے رویت ہے واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِصُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالْنَّارِ جب مومن جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے کیا مطلب جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُّهَا تم میں سے ہر کسی نے جہنم کی آگ پہ وارد ہونا ہے یعنی کہ جہنم کے پل سے گزرنا ہے تو جب مومن جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے مطلب یہ ہے کہ پل سے کامیابی سے گزر جائیں گے اور جہنم میں گرنے سے بچ جائیں گے جب مومن جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے حُبِصُوا انہیں لوک لیا جائے گا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالْنَّارِ ایک پل پہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا فَيَتَقَاسُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا تو وہ ایک دوسرے سے کساس لیں گے یہ ہے باب سے تعلق کساس وہ ایک دوسرے سے کساس لیں گے بدلہ لیں گے مظالمہ اس ظلم و زیادتی کا کانت بینوں فِي الدُّنْيَا جو ان کے مابین دنیا میں تھی مومن جہنم کی آگ سے بچ گئے جہنم کا پل کامیابی سے کراس کر لیا جنت میں داخل ہونے سے پہلے انہیں روک لیا جائے گا اس پل پہ جو جنت اور جہنم کے مابین ہے اور وہاں پہ اعلان ہوگا کہ کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس ظلم کا بدلہ نہ دے دے جو اس نے کسی اور پہ کیا تھا چنانچہ فَيَتَقَاسُونَ مَضَالِمًا بَيْنَهُمْ كَانَتْ بَيْنَمْ فِي الدُّنْيَا تو وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے اب سوال پیدا ہوتا ہے بدلہ کیسے لیں گے تو دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نیکیوں کے ذریعے اور برائیوں کے ذریعے یہ بدلہ لیا جائے گا ظالم کو ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی اور اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دی جائیں گے تو فَيَتَقَاسُونَ مَظَالِمْ وہ ایک دوسرے سے کساس لیں گے بدلہ لیں گے اس ظلم و زیادتی کا جو ان کے مابین دنیا میں تھی حَتَّى اِذَا نُقُّوا یہاں تک کہ جب وہ صاف کر دیے جائیں گے وَحُدِّبُوا اور گناہوں سے صاف کر دیے جائیں گے پاک کر دیے جائیں گے اُدِنَ لَهُمْ بِدْخُورِ الْجَنَّةِ تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ اب یہ جہنم کی آگ سے بچ کر آئے تھے اور آپس میں ان کے مابین قسطاز کا نظام نافذ کیا گیا اس کا نقصان کیا ہوگا ظالم کو نقصان یہ ہوگا کہ جنت میں اس کا درجہ کم ہو جائے گا کیونکہ نیکیاں کم ہو گئیں ہیں تو اُدِنَ لَهُمْ بِدْخُورِ الْجَنَّةِ اب جب وہ صاف کر دیے گئے گناہوں سے پاک کر دیے گئے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لَأَهَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ اپنی رہیش کو دنیا میں اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا ہوگا جنت میں جا رہے ہیں جنت میں داخل ہو رہے ہیں تو ان میں سے ہر کوئی جنت میں اپنے ٹھکانے کو اپنی رہیش کو اپنے محل کو اس گھر کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا ہوگا جو اس کا دنیا میں تھا لَأَهَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ ان میں سے ایک جنت میں اپنے ٹھکانے کو اپنے اس گھر سے زیادہ جاننے والا ہوگا جو دنیا میں تھا تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ روضِ قیامت حساب کتاب ہوگا اور قساس کا نظام نافت کیا جائے گا